اسکر دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے وکرانت کی پلاننگ پوری طریقہ سے کامیاب ہو رہ چکی ہے کیونکہ دوستو اس سمیں لکشمی کا جو کڈنیپ کرانے میں سب سے بڑا جو ہاتھ رہا ہے وہ رہا ہے آخرکار وکرانت سادھی کرنے کے لئے ہی آخرکار لکشمی کا کڈنیپ کیا ہے اور ملسکا نے بولا ہے کہ اس بار سادھی ہو ہی جانی چاہیے لیکن دوستو یہاں پر ساپ ساپ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے آخرکار وکرانت وہ بھی ملسکا سے کہ ملسکا تم ٹینسن مطلب اس بار سادھی تو ہوگی ہوگی ساتھ میں سوہاگ رات بھی بنے گی کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لکشمی سے بولا گیا ہے وکرانت نے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بہن سالو اور ساتھ میں آئیوس جندہ رہیں تو تمہیں وہ ہی کرنا پڑے گا جو میں تم سے کہتا ہوں نہیں تو میں ان لوگوں کو مار دوں گا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ واقعے میں سبھی لوگ بہت زیادہ چنتیت نظر آ رہے ہیں اور چنتا کا ریجن بھی بہتی بڑا دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی آپ لوگوں کے لیے ایک اور بھی نئے ٹوشٹ آتا ہوا نظر آنے والا ہے جہاں پر اس سمیں ملسکا بولتی ہی نظر آ رہی کہ جتنی جلدی ہو جائے اتنی جلدی سادھی ہو جانی چاہیے لکشمی کی وہ بھی بکرانت کے ساتھ میں کیونکہ دوستو اپنی سادھی کے لیے اس سمیں اتنی جلدی ہے بے حتی جادی کیونکہ سبھی لوگ جانتے ہیں کی اس سمیں ریسی جب تک سادھی نہیں کرے گا یا جب تک سگائی نہیں کرے گا ملسکا سے جب تک لکشمی صحیح سلامت نہیں آ جاتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ صحیح سلامت آنے کے لیے بہت ہی پاپڑ بیلنے پڑھتے ہوئے نظر آنے والے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کی ابھی تو آنے والی کہانی ایک نہیں بلکہ اس سمیں ایک اور بھی نئے ٹوشٹ آئے گا دوستو جہاں پر سبھی لوگ بہت زیادہ چنتیت نظر آئیں گے اور چنتا کا ریجن آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ چنتا کا ایک نہیں بلکہ کئی ریجن ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر جہاں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور